مافیا ڈان گینگسٹر مختار انساری جس کی موت ہو گئی سپردے خاک ہو گیا ہزاروں کروڑ کی سمپتی ہے سمپتی نہیں بلکہ سامراج یہ کہیں جو غیر قانونی طریقے سے بنائے گیا بھارت کے علاقہ علاقہ حصے میں اب دیش کا سب سے بڑا سوال یہ ہے مختار انساری کا سامراج سمحالے گا کون مختار انساری کی ایک گینگ ہے جس کا نام ہے آئی ایس ون نائن ون آئی ایس ون نائن ون کا اگلا اترادی کاری کون ہوگا کیا یہاں سے گینگ کا خاتمہ ہو چکا ہے یا پھر سمحالنے والی کوئی لیڈی ڈان ہے وہ لیڈی ڈان کیا افشا انساری ہوگی جسے لے کر کیا امید جتائی جا رہی تھی کہ جب سپردے خاک کیا جائے گا مختار انساری کو تب افشا انساری آ سکتی ہے لیکن افشا نہیں دیکھی آئی ایس ون نائن ون کون چلائے گا کیا عمر انساری چلائے گا یا پھر عبداللہ انساری یا پھر انساری پریوار سے کوئی اور اندر کی جانکاری دانش رزوی کے پاس میں ہے چونکہ دانش اسی بیلٹ سے آتے ہیں آواز سے لے کر پروانچل تک کی پولٹکس اور یہاں پر جو باہوبل ہوتا ہے کبھی گینگ وار کے نام کا کبھی مافیا کا باہوبل وہ باہوبل جو بعد میں راجنیتی میں کنورٹ ہوتا ہے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مختار انساری کا آئی ایس ون نائن ون کیا ہے مختار انساری کا آئی ایس ون نائن ون یہ ہے کہ وہ جو بینامی سمپتیوں کا ایک گینگ ہے تو اس کے نام سے یہ سمپتیوں کو ان کا ایک نام دیا گیا تھا کہ اس سمپتی میں اس کے نام کے ذریعے ان کی سمپتی ہوگی جیسے لکھروں میں ایک سمپتی جب پکڑے گئی تو اس میں جو کاغذات ملے تھے اس میں یہی ملا کہ آئی ایس ون نائن ون کے نام سے جو ان کی پتنی کے نام سے تھا یہ نام کس نے مکتاب نے دیا یا کسی اور نے یہ مختار نہیں نے اس نام کو دیا تھا اور پندرہ ہزار کی بینامی سمپتی اور جو کاغذات کے ذریعے جس نے جو اکثر چناؤ میں جب لڑتا تھا مختار تو انہوں نے جو دکھایا تھا اس وقت انہوں نے دکھایا تھا یعنی وہ زمین جائدات جو الگ الگ جگہ پر غیر قانونی طریقے سے قبضائے بیٹھا ہوا تھا کسی اور کے نام سے بھی لیں کسی اور کے جو نام سے تھی اس نے نام رکھا تھا بینامی سمپتیوں کا زمینوں کا اور تمام چیزیں جو حلقتا تھا لیتا تھا اس کو انہوں نے نام رکھا تھا اور اس کی دیکھ بھال جو کرتی تھی وہ ان کی بیوی کرتی تھی بیوی یعنی افشہ انساری انساری کرتی تھی اور ان کے نیتورت میں یہ سارے کام کو کارک کارک کے انجام دیا جاتا تھا جہاں تک اس ویراسط کو سبھالے گا کون اب ابشاہ انساری تو فیلال فرار ہیں اور دوسرے بات ہے کہ ان کا بڑا بیٹا ابباس انساری جیل میں ہے اور ان کا چھوٹا بیٹا عمر وہ فیلال زمانت پر باہر ہے لیکن ایسے میں اور ان کی بہو بھی زمانت پر باہر ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ اب کون سوالے گا سوالنے کے لیے وہ جو آورا تھا جس طریقے سے اس کی دھمک تھی پورے پروانچل میں خاص طور سے یہاں سے امیڑکن نگر جون پور بلیا غازی پور میرٹ مہو ورانسی اس پورے بلٹ میں جس طریقے سے مختار کا ایک آورا تھا جس طریقے دھمک تھی کیا اس کو اب سبھالیں گے یا اپنے پرکھوں کی راجیت پر واپس پر آئیں گے میں فیملی ٹی کے بارے میں اور بھی بات کروں گا دانش پھر سے لوٹ کر کے آؤں گا کیونکہ مجھے آئی ایس ون نائن ون اور اس کے اترادی کاریوں کے بارے میں جاننا ہے آئی ایس ون نائن ون کو کیا ابھی بھی زندہ رکھا جائے گا پہلا سوال لیڈی ڈان جسے کہا جاتا ہے افشان ساری وہ کہاں پر ہے کیونکہ دو لیڈی ڈان جس کی تلاش یو پی پولیس نہیں بلکہ کئی الگ الگ راجیوں کی پولیس کو ہے ایک تو مختار انساری کی پتنی اور دوسری عتیق احمد کی پتنی جس کے بارے میں پچھلے سوا سال میں شاہستہ جس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں چل پا رہا ہے کیا ان دونوں لیڈی ڈان کا آپس میں بھی کوئی کنیکشن ہے دیکھئے جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے میں اس کی شروعات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب عتیق احمد کی موت ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ عتیق کا گینگ کون چلائے گا اور کون کون اس کے جو گرگے ہیں وہ کیا سمحلیں گے شاہستہ پروین کا کیا ہوگا اور یہ سوال آج اب اس لئے کھڑو آیا ہے کیونکہ مختار کے بعد آپ کون چلائے گا جس طرح سے دانش نے بھی ذکر کیا ہے کہ عباس انساری ہے یا پھر عمر انساری ہے کیونکہ وہ ابھی باہر ہے ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ پچھلے سات سال کے اندر کئی ہزار کروڑ روپے کی سمپتی ابھی تک یوگی سرکار نے اٹیچ کی ہے باوجود اس کے کول مائننگ سے لے کر تمام ایسے کارخانے چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کرائے کا پیسہ ہے وہ آتا ہے اس کے اوپر بھی سرکار کی نظر ہے اس کو لے کر بھی ابھی تیارے کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ پچھلے سترہ سالوں سے مختار انساری جیل میں بند تھا اس کے باوجود بھی اس کا سمراجہ اگر شلتا رہا ہے تو کیا اسی نقشہ قدم پر اس کا بیٹا جو عباس انساری ہے جیل میں بند ہے وہ چلائے گا دوسری بات یہ ہے کہ افشان انساری کی جو بات کہی جا رہی ہے اس کا بھی ذکر اسی لئے کیا جا رہا ہے کی کیونکہ وہ ابھی تک فرار ہے تو جو لیڈی ڈاؤن کی بات کہی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا جیسے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے پولیٹیکس کے اندر کولیبریشن ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے آنے والے وقت کے اندر ان کا جو ہے کرائم جو ہے کولیبریشن ہوگا اور جتنے بھی جتنے بھی اگر کرائم کولیبریشن ہوتا ہے تو ایک طرف آئیس ون نائن ون ہے آتیق قیمت کی بھی گینگ کہا یہ جا رہا ہے کچھ اندر کور لوگ ہیں جو اسے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو اشارہ ابھی شاہباز بھی دے رہا ہے تو پھر یہ آنے والے وقت میں یو پی کے لیے کتنا خطرناک ہے یو پی کے لیے فیلحال تو جس طریقے سے انیس سو نبے کے بعد سے جس طریقے سے مافیاؤں کا گنڈوں کا موالیوں کا جس طریقے سے وہاں پر ایک جمگٹ تھا اور الگ الگ علاقے کے جس طریقے سے وہ ایک دادا بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس علاقے میں مختار انساری ہے دوسرے علاقے میں اتیق احمد ہے فلا جہاں پہ منہ منہ بجرنگی ہے فلا جہاں پہ سودیر سنگھ ہے یہ اس طریقے سے جو بٹا ہوا تھا خیمہ وہ اس پر کہیں نہ کہیں اب وہ انکش لگا ہے لیکن مختار انساری کے جو جو کرائم کا اس کے ذمہ داری کون نبھائے گا اس پر تو سوالیاں نشان ہیں کیونکہ اباس انساری جیل میں ہے لیکن ہاں راجنیتک ویراثت سوالنے کے لیے اباس انساری نے پہل کی تھی لیکن راجنیتک ویراثت کو سوالنے سے پہلے انہوں نے کرائم کر دیا مطلب کی دوہزار بائیس کے چوروہوں میں دوران انہیں کھلے منچ سے کہا تھا کہ آپ یاد رکھئے گا جیسے ہی سرکار چینج ہوتی ہے مطلب سبہ سرکار آتی ہے میں فوراں ادھکاری تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آپ دونوں کا ہی بہت بہت شکریہ مختار انساری گینگ کی لیڈی ڈان کب ریسوفیس کرے گی کب سامنے آئے گی عتی کحمد کی پتنی وہ بھی ایک لیڈی ڈان دو لیڈی ڈان کی تلاش پورے یو پی پولیس کو ہے یہ لیڈی ڈان یو پی کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوں گی اور مختار انساری کے ساملاج جکی جتنی بھی بڑی خبریں ہیں انویسٹیگیٹیو سٹوری ہیں آپ کو اسی چینل پر ملیں گی نمستے